بسم اللہ الرحمن الرحیم علم حاصل کرنا اور علم حاصل کرنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل بیان فرمائے اس کی امپورٹنس بیان فرمائے اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک صاف اعلان فرما دیا قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ کہ اس بات کا خصوصیت کے ساتھ یہ اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمارے علم کے اندر ترقی نصیب فرمائے بڑھوتری نصیب فرمائے ہمارے علم کے اندر زیادتی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے مانگو کہ اللہ سبحانہ وتعالی علم کے اندر اضافہ فرمائے تو جب ہمیں علم کی حاصل کرنے کی اتنی اہمیت بتلائی گئی ہے تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے ایک وہ علم جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے یہ علم اٹھایا جائے گا اور وہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک کے اندر بڑے ڈیٹیل کے ساتھ ان مسائل کو ذکر فرمایا اور وہ ہے علم الفرائض وہ ہے علم الموارث میراس میراس کا علم کہ جب آدمی دنیا سے چرا جاتا ہے جو وہ ترکہ چھوڑتا ہے مال چھوڑتا ہے وہ کس طریقے سے خرچ کیا جاتا ہے اس کے احکامات اللہ نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا اور یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلم الفرائض وعلموہ الناس کہ فرائض کو خود بھی سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ فَإِنِّمْ رُعُنْ مَقْبُود اس لئے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيَقْبِض اور علم بھی اٹھ جائے گا وَتَظْهَرُ الْفِتْنِ اور فِتْنےوں کا ظُهُور ہوگا حَتَّى يَخْتَلِفُ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ یہاں تک کہ دو لوگ کسی فریضے کے بارے میں اختلاف کریں گے فَلَا يَجْدَانِ مَنْ يَقْضِي بَيْنَهُمَا اور کوئی فیصلہ کرنے والا بندہ ہی نہیں ملے گا رواہ احمد یہ امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علی نے اپنے مسننف کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے اور مستدرک کے حاکم کے اندر بھی یہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے دوسری حدیث تعلم الفرائض فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ کہ فرائض کو سیکھو اب فرائض سے مراد یہ علم الفرائض ہے خاص طور پر یعنی عام فرائض مراد نہیں ہے بلکہ یہ علم الفرائض یعنی میراس کا علم مراد ہے فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ اس لیے کہ یہ بھی تمہارے دین کا ایک بہت اہم حصہ ہے وَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ آدھا علم ہے وَإِنَّهَا أَوَّلُ مَا يُنزَعُ مِنْ أُمَّتِي اور یہ وہ علم ہے جو میری امت سے سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا اور یہ روایت اور اس طرح کی روایتیں ابن ماجہ کے اندر ہیں تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اس کو سیکھو اور سکھاؤ اور دوسری بات یہ آدھا علم ہے اس میں علماء کرام نے ایک بات لکھی ہے کہ آدھا علم کس طرح ہے نمبر ایک آدھا علم ہونے کا مطلب کہ دیکھیں انسان کی دو ہی حالتیں ہیں حالت حیات یا مامات یا زندہ ہے یا دنیا سے چلا گیا ہے تو زندہ کے احکامات اور زندہ کے لیے جو علوم ہے وہ نصف ہے اور نصف کیا ہے اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس لیے کہ دو ہی حالتیں ہیں یا زندگی یا موت تو اس اعتبار سے اس کو نصف العلم فرمایا اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحان و تعالی نے قرآن پاک کے اندر نہ قرآن پاک کے اندر نماز کو ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا زکاة کی ادائیگی کے بارے میں بھی اتنی ڈیٹیل نہیں اسی طریقے سے حج کے ارکان وغیرہ کبھی ذکر قرآن پاک کے اندر نہیں لیکن جتنی ڈیٹیل علم میراز کی ہے سبحان اللہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس علم کی اہمیت ہے اور پھر اللہ کا ارشاد اللہ کے رسول کا ارشاد کہ اس کو سیکھو معلوم کیا ہوا کہ یہ سیکھنا آسان ہے ظاہر ہے اس کے کچھ مسائل پیچیدہ ہیں ان کو سمجھنے کے لئے تھوڑا ٹائم لگتا ہے سیکھنے کو ٹائم لگتا ہے لیکن اس کو سیکھنا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جزاکم اللہ و خیر و حسن جزا السلام علیکم و رحمت اللہ و بارک اللہ حرم اللہ و بارک اللہ حرم اللہ